اسلام علیکم تو پرفیکٹ پلے فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوگے تو آج بنائیں گے بہت ہی مزہدار قسم کی ترکش لینڈل سوپ اس کے لئے آپ کو کوئی کریم کوئی کون فرور نہیں چاہیے بہت ہی کم جیزوں میں اور کم تائم میں یہ بنانا سکھاؤں گی میں آپ کو تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک بڑے سائز کا آلو ایک پیاس ایک ٹوماٹر اور دو گاجہ ہمیں چاہیے اور اس کے بعد سپائسز میں ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون پیپرکا پاورٹر ہاف ٹی سپون ترمریک اور ون ٹی سپون ہمیں چاہیے نمک ون فور ٹی سپون ہمیں اوریگینو چاہیے اور تین سے چار ہمیں گارلک لوگ چاہیے بھانے ایک ٹوماٹر کروٹر ہم نے چاہیے پیسٹ پیسٹ بنا ہوا ہے تو آپ وہ بھی اس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو ایک ٹی بل سپون اولیو وائل دالا ہے میں نے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے پیاس شمد کرنا ہے اچھائے جو پیاس کا کلر چنج ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پیاس ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں چوب کی ہوا گارلک ایڈ کریں گے اور گارلک کا کچھر پن ہتم ہونے تک اس کو ہم فرائی کریں گے اب اس کے بعد ہم نے اس میں آلو اور گارجر شامل کرنی ہے ٹوماٹر ہم تھوڑی دیر کے بعد ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی مسالے ایڈ کر دیں گے جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتائے تھے اچھا جی مسالے ایڈ کر دی ہیں ہم نے سبزی ایڈ کر دی ہے اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور اس کو پانچ سے سات میرے تک پکائیں گے اچھا جن لوگوں کو اس میں آئل کم لگ رہا ہے وہ ذرا سن لیں یہ ترکش لینٹل سوپ ہے تو اس میں جو ہے لاس میں آلیب آئل اور بٹر پیپرکا ڈلتا ہے تو اس میں سٹارٹ میں ہی آپ نے زیادہ آئل ڈال کے نہیں پکانا صرف ایک ٹیبل سپون آئل کافی ہے ان سبزیوں کو پہلے پکانے کے لیے اچھا جی لاس میں ہم اس میں ایک کپ مسور کی دال دالیں گے جسے میں نے اچھی طرح دو کے دو کپ پانی میں پندرہ منٹ کے لیے سوک کر کے رکھا ہوا تھا دال ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ زیر پکانا ہی نہیں ہے ایک لیٹر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اچھا یہ سوپ سات سے آٹھ ہو کے لیے کافی ہے آرام سے سب پی لیں گے بہت ہی مزدہار قسم کی سوپ بندی ہے یہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میں اپنی جب ویٹ لوز جرنی میں تھی ویٹ لوز کے لیے ایسی سوپ بہت اچھی ہیں ایک بول اگر آپ اس سوپ کا پھی لیں تو آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو کور کر کے تیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ اس کو پریشیر گکر میں بھی بنا سکتی ہیں اور یہاں پہ سوپ ہماری ریڈی ہے اب ہم نے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور اب لاسٹ ٹیپ ہمارا دیکھیں پیپرکا پاودر ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا مکس کریں گے کچھ سیکنڈ کے لیے اور پھر گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے ہماری ترکیش لینڈر سوپ ہے تیار اب لاسٹ میں ہم نے جو پیپرکا بٹر اور آئل ڈال کے ہم نے جو مکشر بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھا ہوم میں گرانولا کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی یہاں آئی بیٹن میں میں اس کو لنک دے رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے سمیش پیٹاٹو ویڈ چکن ٹکا کی ریسپی بھی شیئر کی تھی ان دونوں ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور بنا کے ٹرائے بھی کیجئے گا تو یہ تھی آج کی آسان سی ریسپی مہت کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور میتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ